ہلو جی اسلام علیکم کیا جانا سب ٹھیک ہے امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے یہ آج ہم کریں گے سوفٹ سی براؤن لوک دیکھیں اس میں لپسٹیک ہم تھوڑی اس کو ڈارک دیں گے تاکہ یہ بیلنس ہو جائے یہ سارا اس کا کرسٹائن کا جو کلر ہے براؤن اس کو آئیز پہ لگا کے اس کے بعد مکمل کر کے میک اپ یہ ہماری سوفٹ لوک مکمل ہو جاتی ہے اس طرح براؤن کلر کے ساتھ ہم نے لگانا ہے اب اس کو اچھے طرح میں نے کنسیلر لگایا کیونکہ ان کا کلر تھوڑا ڈارک تھا اور کمپلیکشن کافی ڈل تھا کلر ان کا کافی ڈل اور کمپلیکشن خراب تھا اس کی وجہ سے دیکھیں میں ڈارک ہی فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں گبرینی کی اور اس کے بعد میں نے سٹیج لائن کا کنسیلر لگایا ہے ان کو ڈارک ہی کنسیلر لگایا ہے ان کو تاکہ ان کی بیس بیلنس ہو لیکن ہم جو کمپیکٹ پوڈر یوز کریں گے وہ ہم لائٹر ایک ٹون ل بیس بلکل بیلنس ہو گئی ہے اب ہم ان کو جو ہے نا فیس کو کنٹور کریں گے فیس کنٹور کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے کنٹورنگ جو ہے نا آپ کے فیس کو سلیم دکھانے کے ساتھ ساتھ بیلنس دکھاتی ہے جب آپ فیس لگا لیتے ہیں تو آپ کا فیس بہت ہی عجیب سا اڑا اڑا سا لگتا ہے دیکھیں کہ کنٹور ہو گیا اب ان کی جو ہے نا آئیز کے ہائی لائٹر یہ اس کا ہائی لائٹر ہائی لائٹر ڈل گولڈ اور سلور ہے دونوں مکس کر کے اب ان کی آئی بروز کو پل کر رہے ہیں آئی بروز کے شیپ دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا آئی بروز نیٹ ان کلین لگیں اور ہر کس کے اپنا سٹائل ہوتا ہے اپنے سٹائل سے ارکو میک اپ کر سکتا ہے آپ کو جیسے سب سندو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں پہلے میک اپ یا اپنے سٹائل ہوتا ہے میک اپ کرنے کے اپنے سٹائل سے میک اپ کریں ٹرکس لے لیں ٹیکنیکس لے لیں باقی اپنے مرضی کے میک اپ کر سکتے ہیں یہ میں لائنر لگا رہی ہوں لائنر بھی بہت باریک سا لگا کے سائیڈ سے کورنر بنانا ہے جیسے کہ ونگ لائنر کا ہوتا ہے اور اس کے پاس میں ان کو آئیز پر گلیٹر لگاؤں گی ان کو لائنر لگانے کے بعد اچھے طریقے سے ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح مسکارہ لگائیں ضروری نہیں کہ آپ گلیٹر لگائیں یا آپ سپارکر رس کچھ بھی لگائیں مرضی ہے لیکن میں نے ان کو لگایا تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی جوانا آئیز بھی ان کی تھوڑا سی مجھے تھوڑا سی ہیوی چاہیئے تھی اس لیے آئیز کی لیکن یہ کہ آپ اس کو سوفٹ رکھ سکتے ہیں اس کو سوفٹ بنا سکتے ہیں یہ میں لائش گلو لگا رہی ہوں لائش گلو لگانے کے بعد ان کو لائشز تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے تو لائشز لگائیں گے میں نے ان کو اورنچ ان کا اورنچ بلش لگایا ہے کیونکہ ان کا سکن ڈل تھی کمپلیکشن ڈارک تھا اس لیے میں نے ان کو اورنچ لگایا اور ان دل کمپلیکشن ڈارک کو اس پہ سوٹ کرتا ہے وہ ایک دم سے میک اپ کو کھلا دیتا ہے آپ پنگ بھی لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے ڈارک سکین بھی تو میں نے اس لیے لگایا تو اب ہم آپ کو کنٹور کو نیٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو فیس کو نیٹ کر سکتے ہیں کلن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ نے بہت خیال رکھئے گا آپ کو آفٹرین بیفور دکھا دوں گی اور اگر کچھ پوچھنا تو آپ مجھ سے کومنٹ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جاتے جاتے میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ